گوڈ ماننگ ایوریون اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ زیادہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ مجھے بہت سارا کنٹینٹ دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بنانا ہوتا ہے دوسری چیز یہ مجھ سے پوچھے جاری ہے کہ آپ بورڈ کا استعمال کیوں نہیں کرتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس چیز کو میں بیس منٹ میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں اس کے لئے میں آپ کے تین گھنٹے ویرد کیوں کروں تو اس لئے آپ صرف ان ویڈیو کو سنیے اور آپ کی کافی ساری سمسیہیں حل ہو جائے گی آج ہم نے ٹاپک چنایا ہے ہڑپا سبیتہ اور اس میں ہم کافی استھلو کا عدیان کریں گے ویسے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہڑپا سبیتہ سندو اور اس کی سہایک ندیوں کے کنارے ڈیولپ ہونے والی سبیتہ تھی اور اسے کاسی کالین سبیتہ مانا جاتا ہے اور ویدوانوں کے انصار اس کاسی کالین سبیتہ کا جو یوگ ہے وہ تیس سو بیسی سے لے کر سترہ سو پچاس بیسی تک ہے اس سبیتہ میں کئی بڑے بڑے استھل ہیں جن کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے اور ان استھلو کے اندر سب سے پہلے ہم چنتے ہیں کالی بنگا کو کالی بنگا کو جب آپ جیوکریفکلی لوکیٹ کرنے کا پریاس کریں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ سرسوتی ندی کے بائیں تٹھ کے اوپر یہ سبیتہ موجود تھی ویدوانوں کے انصار یہ سرسوتی سبیتہ یہ کالی بنگا سبیتہ جو ہے وہ پورو ہڑپن ہڑپن اور اتر ہڑپن تینوں کے اوشیشوں کو اپنے آپ میں سمیٹھتی ہے لہٰذا یہ اپنے آپ میں ایک مہتپون سبیتہ بن جاتی ہے یہ مہتپون ستھل ہے اگر ورطمان کے حساب سے دیکھیں تو ابھی سرسوتی ندیاں نہیں بیتھی ہے ابھی جو ندی یہاں بہ رہی ہے وہ ہے گگر ندی سال انیس سو باون تھا جب ایک ویدوان تھے جن کا نام تھا اے این گھوش اے این گھوش نے اس سبیتہ کا پتہ لگایا اور اس کے بعد میں بی کے تھاپر ہیں جیوی جوشی ہیں بی بی لال ہیں انہوں نے یہاں پر کھدائی کی اور ان کا جو کھدائی کا کاریکال تھا وہ انیس سو اکسٹھ سے انسٹر تک رہا اور انہوں نے بھی کافی ساری چیزوں کو یہاں بتایا کہ کس طرح کی کالی بنگا سبیتہ رہی ہوگی اگر ہم احتیحاسک طریقے سے دیکھیں تو بھارت انیس سو سینٹالیس میں آجاد ہوا اور آجادی کے بعد جس اسطھل کا سب سے پہلے اتخانن ہوا تھا وہ یہی کالی بنگا ہے دیکھا جائے تو یہ دیش کا تیسرا سب سے بڑا پورا تاتوک اسطھل ہے کالی بنگا کئی مائنوں میں مہتپون ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں تیسرا سب سے بڑا اسطھل ہے تو دو اس سے بڑے جو اسطھل تھے وہ ایک تھا راکھی گڑی اور دوسرا تھا دھولا ویرا کالی بنگا سبیتہ سے کئی بار ہمارے پرشن آتے ہیں اور کبھی کبھی دو پرشن آ جاتے ہیں تو اس لیے آپ اس کو دھیان سے دیکھئے جب ہم پراکھڑپن یک کو دیکھتے ہیں تو اس کا 1.6 میٹر موٹا جماع ہمیں یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے کالی بنگا میں سم چطربوجہ کا رکشہ پراشیر تھی جو دو چرنوں میں بٹی ہوئی تھی سب سے مہتپون بات ہے کہ یہاں جو کالی بنگا ہے یہاں کچھی ایٹوں کا پریوگ ہوا ہے حالانکہ جو شوچالے تھے یا جو نالیاں تھی وہاں پکی ایٹوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے مکانوں کا جاتک سوال ہے تو وہ پانچ اپ چرنوں میں بنے تھے پہلے چرن سے سوٹھی مردپاتر پرمپرا ہمیں مل جاتی ہے رنگ کے آدار پر یہاں کے مردپاتروں کو کچھ شرینیوں میں باٹا گیا جو چھیں ہیں اور یہاں برتنوں پر جب برتن پرابت ہوئے ہیں تو اس میں لال دھراتل ہے اور اس پر کالے رنگ سے جیامیتی پشو پکشیوں کے چتر بنے ہوئے ہیں اور ان کی بہولتا بھی دیکھنے کو ملتی ہے کالی منگا وہ جگہ ہے جہاں الانکرت ایٹیں ملتی ہے جتا ہوا کھیت مل جاتا ہے اور یہیں سے سات اگنی ویدکائیں پرابت ہوئے ہیں انہی اگنی ویدکاؤں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کالی منگا کا سممند ویدک سبیتہ سے جوڑ پائیں حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے دشرت شرما نام کے ایک اتیاز کار تھے انہوں نے کہا تھا کہ کالی منگا سیندف سبیتہ کی تیسری رازدھانی ہے یہاں ایک فرش ملا ہے جس میں الانکرت ایٹوں کا استعمال کیا گیا جو اپنے آپ میں کافی ویشیش ہے چھتیں جو ہے وہ کویلووہین ہوتی تھی مٹی کی بنائی جاتی تھی مکانوں میں چولہیں ملے ہیں اور یہاں ایک جتا ہوا کھیت ملا ہے جو پورو ہڑپن کالین سبیتہ کا نظر آتا ہے فصلوں کے بارے میں جب آپ ہڑپن سبیتہ پر گوھر کریں گے اس کالی منگا پر گوھر کریں گے تو آپ پائیں گے کہ یہاں گریٹ پیٹن کے ساتھ چنہ اور سرسوں کو ساتھ اگائے جانے کا پرمان ہمیں پرابت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں وکسی تھڑپا چرن میں جب آتے ہیں تو ساماننے لوگوں کے لئے الگ نواز تھے ویشیش لوگوں کے لئے الگ نواز ان دونوں کے بیچ میں ایک چوڑا راستہ بنا ہوا تھا اور دونوں ہی جو اسطل بنے ہوئے ہیں ساماننے اور ویشیش لوگوں کے وہ سمچتر بجاکار آکرتی کے اندر بنے ہوئے ہیں کالی منگا کا مہتو ہے اس لئے بھی ہے کہ اس نے سندو سبیتہ کی لیپی کو پہچاننے میں ہماری کافی مدد کی ہے اور اس وجہ سے اس کا مہتو اپنے آپ میں کافی زیادہ ہے مٹی سے بنی ہوئی مہریاں پر ملی ہیں اور کچھ آیتاکار منمورتیاں ہیں جن پر مانو آکرتیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ مانو آکرتیوں کے چتر بہت مہت پون ہیں مٹی کا ایک ورشب آکرتی ملی ہے جس کا ہیڈ ریموبل ہے جسے ہٹایا جا سکتا تھا اس کے علاوہ بیلناکار مہریں چھدرد دروازے مدرہ پر ویاکر کا انکن اور ایسی بہت ساری چیزیں یہاں سے ملی ہیں کالی منگا ہی وہ جگہ ہے جہاں ایک بچے کی کھوپڑی ملی جس میں چھید کیا ہوا تھا اور اس سے کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کو مستش شود کی بیماری کی جانکاری تھی بھوکمپ کا جان تک سوال ہے تو اس کے بھی پراشنطم پرمانہ میں کالی منگا کو دیکھنے سے مل جاتے ہیں تو یہ راجستان کی پراشنطم سنسکرتی سے ریلیٹیڈ جو اسطل ہیں اس میں پہلا اسطل ہیں دوسرا اسطل آتا ہے ہمارا آہڑ یہ تامر یگین اسطل ہے اور بناس ندی کے کنارے پر فیلا ہوا ہے پہلے یہاں بیڑچ یا آیڑ ندی تھی ابھی فیلحال بناس ندی بہتی ہے دسوی گیاروی شتابدی میں اسی آہڑ کو آگاٹ پور کہا گیا یا آگاٹ یا دھول کوٹ کہا گیا پرانے جو شلالک ہم دیکھتے ہیں اس میں اسی تامر ورتی نگری کہا گیا ہے تو آپ آہڑ کے مہتو کو سمجھ سکتے ہیں سال انیس سو تریپن میں اکشے کرتی ویاس صاحب نے اس کا سب سے پہلے اتخنن کیا تھا بعد میں رتنچندر اگروال صاحب نے اس کا اتخنن کیا ایچڈی سانکلیاں اور میلبون وشو ویدیالے کی سائتہ سے یہاں اتخنن ہوا بستیوں کے کافی سارے اسطر آہڑ کے اندر ملے ہیں یہاں ایسا پرمان ملتا ہے کہ اتھر اتھر ایک کے بعد ایک لگاتار آٹ بستیاں بسی اور اجڑی یہاں پر لال بھورے کالے مٹی کے برتن ملتے ہیں اناج رکھنے کے جو بڑے بڑے بھنڈارن پاتر تھے ان کو گوھرے یا کوٹھے کہا جاتا تھا تو آہڑ مہتپون ہے اور یہاں کی ارت ویبستہ کا جو دارومدار تھا وہ پشو پالن پشو پالن ایک مہتپون ایکٹیوٹی تھی آہڑ بازیوں کے یہاں ایک یونانی مدرہ ملی ہے اس پر تریشول اور اپولو دیوتا کا انکن ہے ساتھی ساتھ ایک یونانی بھاشا میں ایک لیک بھی لکھا ہوا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ راجستان کا اس سمیں ویابار ویدیشوں سے تھا کپڑے آبوشنوں کے ساتھ دفن کیے جاتے تھے اس کے بھی پرمان ہمیں یہاں پر مل جاتے ہیں آہڑ کے اندر پرمکدیوگ تامہ گلانہ تھا ٹیرہ کٹا ورشب آکرتیاں یا بناسیان بل آپ کہہ لیں وہ یہاں پر آپت ہو جاتی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ قریب چار ازار ورش پراشین یہ سبیتہ رہی ہوگی حالانکہ گوپیناتھ شرما ایک اتحاس کار ہے انہوں نے بتایا کہ اس سبیتہ کا سبرتکال جو ہے وہ انیس سو سے بارہ سو بیسی رہا ہوگا مکان جو بنتے تھے ان کی نیو پتھروں کی تھی لیکن دیواریں مٹی کی بنا لی جاتی تھی اور بانس سے چھتے ڈھگ دی جاتی تھی اور وہ اس طرح سے ڈھلوا بنائی جاتی تھی تاکہ بارش کا پانی اس کے اوپر نہ رکھے اور اگر برسات آتی ہے تو پانی وہاں سے بہتا ہوا نکل جائے سامویک پریباروں کا انداجہ اس لئے لگایا گیا کیونکہ یہاں چار سے چھے چولہیں ملے ہیں اور ویدوانوں نے انداجہ لگایا کہ یہاں جرور سامویک پریبار رہتے ہوں گے آہڑ کے طرح ہی ایک گلون نامک جگہ ہے جو راستمند کے پاس ہے اور وہاں سے بھی ایسی ہی ایک سنسکرتی ملی ہے لیکن آہڑ اور گلون میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ گلون کے جو نیوازی تھے وہ پکی اٹو کا پریوک کرتے تھے جبکہ آہڑ کے نیوازی کچھی اٹو کا پریوک کرتے تھے یہ ایک مہتپون اندر ہے آج کے اس ویڈیو میں تیسرا مہتپون اسطل میں دوں گا اور اس کے بعد اس کو انڈ کر دوں گا یہ دس منٹ کا ویڈیو ہے اور آپ کے لئے سفیشنٹ ہے یعنی آپ اس کی اچھی تیاری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تیسرا مہتپون اسطل آتا ہے آپ کا ہنمان گڑ جلے کا رنگ محل یہاں رنگ محل سب سے اوچھا ٹیلا ہے اور انیس سو با سٹھ میں سویڈن کا ایک دل تھا جس نے یہاں پر خدائی کی اس دل کا نیترت وہ ہننا رائیڈ نامک اتحاس کار کر رہی تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ رنگ محل ہنمان گڑ یہ چھس سو بیسی تک ایک بہت سمرد شیطر تھا اور یہاں چاروں اور سمردی تھی تین بار یہاں پر بستیاں بسی ہیں اور اجڑی ہیں اس کے پرمان اتحاس کاروں کو ملے ہیں یہاں جو مٹی کے برطن یا آپ مردبانڈ کہہ لیجئے وہ لال گلابی ہیں رنگ محل کا محتوی اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں کشان کال کی کچھ مدرائیں ملی ہیں کاسے کی دو سیلوں پر برامی لیپی میں کچھ لیکھ لکھا ہوا ہے اور وہ اتحاس کاروں کے بھی چرچہ کا بھی شہ رہا ہے ایٹیں کا پریوک کرتے ہوئے مکان بنائے جاتے تھے اور یہاں کشان کالین کلا کی دو پرش آکرتیوں کے پرمان ہن کو مل جاتے ہیں جیسے دان لیلا مردہ فلک اس میں کرشن کو دھوتی پہنے ہوئے اور رادہ کو اس کرٹ میں دکھایا گیا ہے اسی طرح سے گپت کالین برامی لیپی میں یہ شدہ کرتی کا انکن کیا گیا ہے تو رنگ محل بھی اپنے آپ میں ایک محتپون ہے ایک اور اس تھان آپ دیکھ لیں اس بار ہم چلتے ہیں میوار اور میوار میں کوٹھاری ندی کے کنارے بسے ہوئے محتپونستل باغور کو دیکھتے ہیں یہ باغور فلحال بھلوارا جلے میں ہے اور اس باغور کے یہ قریب سے جو ندی بہتی ہے اس کا نام ہے کوٹھاری قریب تین ازار بیسی سے پانسو بیسی کے بیچ کی باغور سببیتہ ہے مشر اور لیشنک نامک ودوانوں نے اس سببیتہ کا سب سے پہلے پتہ لگایا اور یہاں پر لگو پاشان اپکرن ملتے ہیں تامبے کے پانچ اپکرن ملے ہیں ایک سوئی ملی ہے یہاں سمادھیاں ملی ہے کرشی پشوپالن اور شکار کرنا یہ یہاں کے لوگوں کی مکھے گتیوی دیاں تھی ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے باغور کی وشیش بات یہ ہے کہ یہاں جو مکان تھے وہ پتھر سے بنائے جاتے تھے باغور کے ساتھ ایک مہتپون چیز یہ بھی ہے کہ یہاں کرشی اور پسوپالن کے پراشنطم ساکش مل جاتے ہیں تو آج یہ چار ہی استان اور کل پھر اگلے چار استانوں کو دیکھیں گے بورڈ کا استعمال میں اس لئے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دس منٹ کا کنٹینٹ پڑھانے کے لئے میں آپ کا ایک گھنٹہ برباد کر دوں اور لکھوں اور آپ کو سمجھاؤں کیونکہ اس پرکشہ میں آپ جتنا ریوائز کریں گے اتنا آپ کے لئے بیٹر ہے اسی وجہ سے میں بہت کم ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ کہتے ہیں صحیح کے لئے لیکن کچھ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیں تو ان کو پرکشہ میں نقصان ہو سکتا ہے تو ان تمام باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ویڈیوز آ رہے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو دو تین بار سن لیجئے گا آپ کے چاروں اسطلوں کے تتھے کلیر ہو جائیں گے ان سے باہر آپ کے پرکشہ میں کوئی تتھے نہیں آئے گا یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آشا ہے یہ ویڈیو اور کل آنے والا ویڈیو آپ کے لئے لابدہ ایکسید دوگا جائیں ہند